بسم اللہ الرحمن الرحیم بارو اور لینڈر کا تیہ ہوتا ہے ادھر کنڈیشن لکھی جاتی ہیں اسے فینینشل انسٹرومنٹ کہتے ہیں وہ کاغس کا ٹکرا یعنی پیس آف دی پیپر جو ہے وہ فینینشل انسٹرومنٹ کہلاتا ہے جیسے آپ نے شیئر کو شیئر دیکھا ہو یا آپ نے ٹریری بل دیکھا ہو یا ٹریری بانڈ دیکھا ہو یہ سارے فینینشل انسٹرومنٹس ہیں اور ان فینینشل انسٹرومنٹس کے اوپر زاری سی بات ہے آپ کو کیا ملتا ہے سودھ ملتا ہے انٹرسٹریٹ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ سمجھنے والی ہے انٹرسٹریٹ پہ اس کے اوپر آپ کو ملتے ہیں اب ییلڈ سمجھتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں ییلڈ پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن جب بھی کرز دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر زاری سی بات ہے انٹرسٹریٹ لیا جاتا ہے کریڈٹ کریڈٹ کا مطلب ہے کرز کرز کی جو قیمت ہے وہ کیا ہے سودھ ہے جو آپ کو پی کرنی پڑے گی یعنی انٹرسٹ ریٹ کی وہ نے دیفنیشن آپ کو بتائی تھی کہ انٹرسٹ is a reward which is given due to the parting width of liquidity for a specified period of time اور دنیا میں بے شمار انٹرسٹ ریٹ ہیں جیسے کہ بیس ریٹ ہے وہ بھی انٹرسٹ ریٹ ہے مارگیج ریٹ ہے وہ بھی انٹرسٹ ریٹ ہے yield on gillet edge securities ہیں یہ بھی انٹرسٹ ریٹ ہے تو اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں جیسے for example آپ لوگوں کو یاد ہوگا پاکستان sbp ہے اب state bank of Pakistan جو ہے وہ different bankوں کو قرضہ دیتا ہے جیسے abl کو دیتا ہے abl کو قرضہ دیتا ہے جیسے ubl کو قرضہ دیتا ہے جیسے اور بھی بہت سارے bank mcv کو قرضہ دیتا ہے جیسے مطلب hbl کو قرضہ دیتا ہے یہ میں نے کچھ bank لکھ کے سمجھائیں آپ کو جس انٹرسٹ ریٹ پر جس انٹرسٹ ریٹ پر state bank یا central bank کسی بھی ملکہ جس انٹرسٹ ریٹ پر ان کو قرضہ دیتا ہے اسے ہم bank rate کہتے ہیں bank rate یہ شاید میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا اس کو base rate بھی کہہ سکتے ہیں bank base rate تو اب جب bank rate جو ہے وہ بڑے گا یہ سارے کیا کہلائیں گے bank rate یہ سارے جس پر central bank ان تمام bankوں کو کیا دیتا ہے قرضے دیتا ہے تو اگر bank rate زیادہ ہوگا یہ دیکھیں نا یہ پھر کیا کرتے ہیں یہ سارے banks جو ہیں یہ کن کو قرضہ دیتے ہیں یہ پھر آگے انویسٹر کو قرضہ دیتے ہیں یہ کس کو قرضہ دیتے ہیں یہ انویسٹر کو قرضہ دیتے ہیں اور abl for example 5% پہ لے کے آگے 10% پہ دے دیتا ہے یہ کیا ہوگا یہ landing rate ہوگا یہ ubl جو انویسٹر کو قرضہ دیتا ہے landing rate وہ فرض کر لیں 12% ہے یہ landing rate جو دیتا ہے وہ فرض کر لیں 15% ہے یہ landing rate جو ہے hbl جو دیتا ہے وہ فرض کر لیں کہ 9% ہے تو آپ کے سامنے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5% پہ لے کے سارے سب کو bank نے central bank نے 5% پہ دیا ہے اور آگے تمام banks different interest rate پہ ان کو قرضہ دیتے ہیں تو اگر یہ bank rate میں اضافہ ہو جائے تو bank rate میں اضافہ ہونے سے landing rate میں اضافہ ہوگا یا کمی ہو جائے گی اضافہ ہو جائے گا اگر یہ banks سارے banks central bank سے زیادہ سود پر قرضہ لیں گے تو پھر آگے investor کو بھی زیادہ interest rate پہ قرضہ دیں گے تو bank rate کے بڑھنے سے interest rate کیا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے اور اگر یہ bank rate کم ہو جائے گا یا base rate کم ہو جائے گا تو پھر landing rate بھی کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو bank rate کا اور landing rate کا relationship کیا ہے positive ہے interest rate تو مطلب central bank اور commercial bank اور پھر commercial bank سے investor تک کی کہانی دینا اگر فرض کریں UBL نے HBL سے قرضہ لینا ہو UBL نے HBL سے اور HBL نے UBL سے قرضہ لینا ہو یعنی کوئی سے دو commercial banks نے آپس میں قرضہ لینا ہو تو اس کے اوپر جو ایک bank دوسرے bank سے interest rate چارج کرتا ہے اسے پاکستان میں کائی بور کہتے ہیں اسے عام طور پر K بولتے ہیں K کراچی کراچی inter bank offer rate یہ وہ interest rate ہے جو کہ ایک bank دوسرے bank سے جب قرضہ لیتا ہے تو اس کو pay کرتا ہے مطلب اگر K فرض کریں 12% ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ HBL نے جب قرضہ لینا ہے UBL سے تو 12% پر کرزہ لے گا اور اسے اگر UBL نے کرزہ لینا ہے HBL سے تو وہ بھی K پر لے گا 12% تو دو bankوں کے درمیان جو interest rate ہوتا ہے اسے کائی بور کہتے ہیں سمجھ گئے ہیں کائی بور clear ہو گیا لنڈن میں اس کو لائی بور کہتے ہیں لنڈن interbank آفر ریٹ یہ لنڈن میں ہے ٹھیک ہے نا UK میں اس طرح ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں پاکستان میں اس کو کائی بور کہتے ہیں یہ clear ہوگی بات آپ کو اسی طریقے سے ہم آکے چل interest rate اور yield میں کیا relationship یہ سمجھتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ yield جو ہوتی ہے وہ a yield is a general term to describe the return from an investment یعنی yield کا مطلب ہے کہ return from an investment investment سے آپ کو کتنا return ملتا ہے اسے ہم yield کہتے ہیں اب yield کا فرمولہ میں آپ کو لکھ کے سمجھاتا ہوں yield کا فرمولہ ہے جناب return over price of bond یہ ہے yield on bond یہ میں نے آپ کو کیا سمجھا ہے yield on bond for example یہاں سے ایک data لے کے سمجھتے ہیں یہ price of bond ہے اور فرض کر لیں price of bond 100 ہے اور اس کے اوپر return کتنا ہے یہ کتنا یہ کہہ لکھ ہے return 10 روپے اور اگر آپ سے کہا جائے yield find کریں تو یہ formula ہمارے سامنے return over price of bond سامنے یعنی یعنی یہاں یلڈ فائل کرنا تو یلڈ ادھر سے find کریں تو return کتنا ہے 10 یہ 10 آگے یہ اور price of bond کتنی ہے یہ نیچھے price of bond لکھنی ہے 100 اور into یہاں 100 یہ فارمولا into 100 کر دیجئے تو yield آجائے گی تو yield کتنی آئے گی ہو گئی ہے لیکن اس کے اوپر return داسی ہے تو آپ بتائیں yield کتنی ہے تو یہ کتنا آئے گا 80 divided by sorry 10 return کتنا 10 10 10 divided by 80 into 100 تو یہ yield آپ کے پاس آجے گا 10 over 80 یہ آجے گا 12.5 percent 12.5 percent return آجائے گا yield آجائے گا تو اب آپ کے سامنے کے yield کیسے find کرتے ہیں تو yield کیا ہے return on the price of an asset asset یہاں پہ باند ہے تو یہ yield سمجھ آگئے تو یہ yield on کس پہ آگیا باند پہ کیونکہ ہم نے باند پہ find کیا تو یہ اس کا فارمولا یعنی return term to describe the return from investment it is calculated by expressing the return as a percentage of market price of the investment یہ ہی بات ہے یعنی return یہ return یہ return لکھا اور market price of the investment means price of the bond ٹھیک ہے نا یہ اور اب یہاں پہ دیکھیں کہ price of the bond یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ note that the yield for the bonds یہ میں نے yield for the bonds ہی کہا ہے are inversely related to the bond prices یہ آپ آپ سامنے یہ بات یہ بات یہ آپ کو اس ٹیبل میں بھی نظر آ رہی ہے yield on bonds are inversely related to the price of the bond تو price of the bond دیکھیں کام ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے اور yield کیا ہوگئی ہے بڑھ گئی ہے اور یہ بات آپ یہاں سے بھی نظر آ رہی ہے یہ اور یہ numerator میں ہے اور یہ denominator میں ہے اور numerator کا denominator کے ساتھ relationship کیا ہوتا ہے negative یہ example میں نے ابھی آپ کو سمجھا دی ہے یہ example ہے جو میں نے بھی آپ کو سمجھا ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ ہمیں سمجھ آگیا کہ yield کیا ہوتا ہے اور yield کیسے find کرتے clear یہاں تب کوئی مسئلہ yield سمجھ آگیا آپ کو اور یہاں پر یہ bond جو ہے وہ کتنی ہے وہ 100 روپے ہے 100 ڈالر یہ 100 روپے ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ ساری کہانی clear ہوگی تو یہ میں نے آپ کو سمجھ آیا ہے اچھا اس میں تھوڑا سا یہ جو yield نہیں آئے گا یہ غلط لکھا ہوا یہ پر return آئے گا یہاں 10 نہیں رہے گا یہ 10 ٹھیک ہے نا جی اور nominal value of the bond کا مطلب کیا ہے nominal value of the bond کا مطلب ہے face value جو کہ اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے bond face value of the bond دیکھیں اب پہلی چیز تو یہ ہے bond کو سمجھ بھی بڑا ضروری ہے bond کیا ہوتا ہے میں bond تھوڑا سمجھ دوں آپ کو یہاں پہ سمجھ ہوتا ہوں bond جو ہوتا ہے وہ کرز لینے کا ایک instrument ہے financial instrument ہے یہ bond ہوتا ہے اس طرح سے یہاں پر پہلے company کا نام لکھا ہوتا ہے for example ABC company اور یہاں پہ لکھا ہوتا face value یعنی جتنے مالیت کا کوئی company کرزا لینا چاہتی ہے پھر اس کریں 100 dollar تو یہ 100 dollar کا ABC company کو کرزا چاہیے تو انہوں نے یہ bond issue کیا ہے اور اس کے اوپر interest rate بتاتے ہیں 10% per annum اور اس کی maturity بھی بتاتے ہیں کہ کتنے سال کا ہے 5 years اب یہ bond کے اندر تین چیزیں بڑی کے اوپر دینا ہے اور کتنی دیر کے لیے کرزا لینا ہے یہ ABC company کا bond ہے تو اوہ company میری ہے میں نے کرزا لینا ہے تو میں یہ bond issue کروں گا اور یہ آپ لوگ خریدیں گے تو آپ اس کے اوپر جو amount لکھی ہوئی ہے وہ مجھے دیں گے یہ 100 dollar اس کی face پار value کہتے ایک ہی چیز یہ تین بات ہیں which is stated on the bond تو nominal value par value par value یا face value ہے face value face value ایک ہی بات ہے اب مجھے 100 dollar کا قرضہ چاہیے میں یہ issue کر دیا اور میں بتا دیا میں 5 سال بعد آپ کو 100 dollar واپس کروں گا کیونکہ 10% اس کے اوپر سود دوں گا interest rate 10% 10% of what 10% of 100 dollar 10% of 100 dollar جتنی بھی amount بنے گی وہ 10 dollar بنیں گے تو 10 dollar ہر سال دیتا جاؤں گا پہلے سال 10 dollar دوں گا دوسرے سال 10 dollar دوں گا سود تیسرے سال 10 dollar دوں گا چوتھے سال 10 dollar دوں گا پانچ سال 10 dollar بھی دوں گا اور 100 dollar بھی واپس کروں گا تو پانچ سال دو رقم واپس کروں گا اس سال کا سود اور اس کے بعد اس سال اس اصل رقم بھی واپس کروں گا تو bond سمجھ آگیا bond کے اندر bond is a debt instrument bond کرزہ لینے کا ایک financial instrument ہے bond clear ہو گیا اب آپ کو اچھا اب اس bond کی face value تو 100 پہ ہے لیکن اس کی market میں worth 100 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے پرائیس of the bond فیس value کے برابر بھی ہو سکتی ہے اس سے کم بھی ہو سکتی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی اس پرائیس of the bond سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے اور برابر بھی ہو سکتی ہے اور پرائیس of the bond کا yield کے ساتھ جو ہے وقت ہے اور yield کا فرمولہ یہ کہ return over price of the bond real rate of interest nominal nominal and real interest rate یہ سمجھنا میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ rate of interest کسے کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ rate of interest جو ہے وہ ایک انام ہے ایک reward ہے جو کہ دیا جاتا ہے کیونکہ آپ liquidity سے کیا ہو جاتا ہے محروم ہو جاتے ہیں تو جو بھی liquidity سے محروم ہوگا وہ اس کا انام مانگے گا اور اس انام کا نام ہے interest rate یاد کیجئے ٹھیک ہے نا جی تو nominal rate of interest جو ہے اس کو ہم ni کہہ دیتے ہیں nominal rate of interest and this is equal to real rate of interest plus pi e یہ ہے equation ni کا مطلب ہے ni کا مطلب ہے nominal interest rate یا rate of interest جو بھی کہہ لیں اور ri کا مطلب ہے real interest rate اور pi e کا مطلب ہے e کا مطلب ہے expected یعنی future میں جو ہوتا ہے expected اور future کہہ لیجئے اور pi کا مطلب ہے inflation rate ویسے pi ہم micro economics میں کہتے ہیں profit کے لیے use کرتے ہیں لیکن ادھر macro میں یا اس سوال کے اندھر pi کا مطلب ہے inflation rate تو یہ inflation rate ہے اب یہ سمجھیں بات اس کا مطلب یہ ہے کہ nominal interest rate یا interest rate ایک ہی بات ہے عام طور پر کہتے ہیں نا interest rate تو interest rate کہہ لیجئے یا nominal interest rate کہہ لیے وہ ایک ہی بات interest rate یا nominal interest rate ایک ہی بات ہوتی ہے لیکن nominal interest rate جو ہے اس کے دو حصے ہیں ایک کو ہم real rate of interest یا real interest rate کہتے ہیں اور دوسرا expected inflation rate کہتے ہیں یہ بات سمجھئے وہ اس طریقے سے کہ جب میں کسی کو قرضہ دیتا ہوں میں میں اپنی بات کر رہا ہوں تو میں مجھے فرض کیجئے میں نے محمد علی کو ایک لاکھ روپے دے دیا ایک مہینے کے لیے ایک لاکھ روپے دے دیا ایک مہینے کے لیے تو مجھے کیا نقصان ہوا مجھے دو نقصان ہو سکتے ہیں دو نقصان ہیں پہلا نقصان یہ ہے کہ میں ایک مہینے کے لیے میرے پاس ایک لاکھ روپے نہیں رہے گا تو میرے پاس liquidity نہیں ہے تو مجھے liquidity سے محرومی کا سامنا کرنا پڑ گیا ایک لاکھ روپے کی اس کا مجھے انعام چاہیے تو liquidity میں نے اپنی liquidity کسی اور بندے کو دے دی محمد علی کو دے دی کہ یہ لیں جناب آپ استعمال کر لیں ایک لاکھ روپے اس سے بچھڑنے کا مجھے انعام چاہیے اور اس کا نام ہے رائی یعنی real rate of interest اور یہ کس چیز کو شو کر رہا ہے یہ میری liquidity compensation ہے یہ کیا ہے liquidity compensation ہے یعنی مجھے liquidity کی حوالے سے مجھے compensation مل رہی ہے یا تلافی ہو رہی ہے میری کہ یہ لیں جی آپ کو liquidity سے بچھڑنے کا انعام مل گیا آپ کو یہ مجھے ایک تو یہ مجھے چاہیے پلس دیکھیں میری ایک لاکھ روپے کی آج کوئی نہ کوئی ورت ہے وہ ورت کس شکل میں ہے وہ goods and services کی شکل میں ہے جو مجھے آج میں چاہوں تو خرید سکتا تھا لیکن میں نے احمد علی کو دے دیا ایک لاکھ روپے تو ایک لاکھ روپے جب وہ مجھے مہینے بعد واپس کرے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر قیمتیں بڑھ گئی ہوئیں تو میری اس ایک لاکھ روپے کی value وہ تو نہیں رہے گی جو آج ہے value مطلب کہ اس کی purchasing power وہ تو نہیں رہے گی یا value of money وہ تو نہیں رہے گی جو آج ہے قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مجھے ایک لاکھ روپے اگر دے رہا ہے واپس ایک لاکھ ہی دے رہا ہے تو مجھے ایک لاکھ کی اتنی چیزیں جتنی آ جاتی ہیں وہ ایک مہینے بعد اتنی نہیں آئیں گی بلکہ کم آئیں گی یعنی اس کے اوپر کے آنے والے دنوں میں مہنگائی زیادہ ہو جائے گی inflation جو ہے وہ ہو جائے گا inflation rate بڑھ جائے گا اور expectedly یہ ہے کہ وہ بڑھ جائے گا تو مجھے اس کی بھی compensation چاہیے تو دوسری compensation کیا ہے دوسری compensation ہے inflationary compensation اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ جو nominal rate of interest ہے یہ actually کیا شو کر رہی ہے یہ مجھے total compensation شو کر رہا ہے جو total مجھے پیسے ملیں گے ایک مجھے liquidity دینے کا انعام ملے گا وہ آ رہی ہے اور ایک میری جو value of money کام ہوئے گی اس کا بھی مجھے value چاہیے اس کی بھی مجھے تلافی چاہیے تو اس کا بھی مجھے انعام چاہیے وہ مجھے ملے گا دونوں جمع کر کے مجھے جو total ملے گا وہ nominal rate of interest ہوگا جسے میں total compensation کروں گا آپ ذرا سمجھ لیجئے جیسے میں ایک لاکھ اور روپے دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں جناب مجھے اس کے اوپر دس پرسنٹ جو ہے وہ سود دیں یعنی real rate of interest دیں پلس میں کہتا ہوں میں فرض کر رہا ہوں کہ دو پرسنٹ قیمتیں بڑھ جائیں گی مہینے بعد تو دو پرسنٹ میری money کی value گر جائے گی مجھے وہ بھی دیں تو دو پرسنٹ یہ ہو گیا اب total جو پیسہ بنا ہے وہ بارہ پرسنٹ بنا ہے تو بارہ پرسنٹ total شرح سود بنے گا جسے ہم interest rate کہیں گے یا ہم nominal rate of interest کہیں گے اس کا مطلب nominal rate of interest کے دو اجزاء ہوتے ہیں ایک آپ کو liquidity سے بچھڑنے کا نام ملتا ہے جسے liquidity compensation کہتے ہیں اور ایک inflationary compensation ملتی ہے جو کہ فرض کر لی ہے دو پرسنٹ ہے فرض کر لیا تو total میں نے مجھے جو محمد علی پی کرے گا ایک لاکھ روپے کے اوپر وہ بارہ پرسنٹ interest پی کرے گا جسے nominal interest rate کہتے ہیں سمجھ آگی بات اب فرض کریں کہ اگر یہ کہتا ہے محمد علی کہ اگر محمد علی میرے سے سیانہ ہو اور وہ مجھے کہے کہ جناب داس پرسنٹ ہو آپ کو liquidity کا میرے reward دیتا ہوں لیکن اگر اگر قیمتیں نہ بڑھیں قیمتیں یہی رہیں تو پھر تو میں نہیں دوں گا میں کہوں گا ٹھیک ہے پھر آپ نہ دینا اور فرض کریں قیمتیں نہیں چینج ہوتی وہی رہتی ہیں inflation 0% ہوتا ہے 0% کا مطلب قیمتیں 0 نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ inflation میں اضافہ یا کمی نہیں ہوئی 0% ہی ہوئی تو اس صورت میں nominal rate of interest بھی 10% ہوگا اور اس صورت میں nominal rate of interest اور real rate of interest میں کوئی فرق نہیں رہے گا دونوں سیم آئے گے آپ کے سامنے یہ دیکھیں 10% ہی real rate of interest ہے اور 10% ہی nominal rate of interest ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر expected inflation rate 0% ہو تو پھر nominal rate of interest اور real rate of interest same ہوتے ہیں بات سمجھ آگی یہ point clear ہو گیا آپ کو if expected inflation rate is 0% then there is no change in the nominal rate of interest and the real rate of interest اگلی بات یہ ہے کہ اگر first کریں یہ 10% fix ہے اگلے اگلے مہینے مزید میں کرزہ دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ 3% ہو جائے گا قیمتیں 3% ہو جاتی ہے تو دیکھیں interested 13% ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر real rate of interest is constant اگر real rate of interest constant رکھا جائے تو پھر there is there is one on one relationship between between expected inflation rate and nominal rate of interest یہ بات سمجھ آئی کیسے اگر real rate of interest constant ہے یہ دیکھیں یہ constant ہے 10% 10% تو جتنے percent اس میں اضافہ ہوگا اتنے percent ہی اس میں اضافہ ہوگا دیکھیں ادھر 2 سے 3% 1% اضافہ ہوا ہے ادھر سے 12 سے 13% میں اس میں بھی 1% اضافہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ there is one on one relationship between expected inflation rate and nominal rate of interest آپ کے سامنے کہ اس پوری جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر real rate of interest same رہے تو جتنے percent real rate of interest میں اضافہ ہوگا یہ کیا ہے یہ آپ کا real rate of interest ہے اور یہ کیا یہ expected inflation rate ہے یہ دیکھیں یہ ایک percent اضافہ ہوا ہے تو اس میں بھی ایک پر س اضافہ ہوا ہے ایک یہ والی اور ایک یہ والی یہ دونوں سمجھ آگئی اور اس چیز کو یہ یہ والی لکھی ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں fisher effect اسے کا کہتے ہیں fisher effect fisher economist کا نام ف ایس ای 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 ف ای 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 تو fisher if there is no change in the real rate of interest then there is one on one relationship between expected inflation rate and the nominal interest rate دیکھ جب بھی ہم interest rate اور loan کی بات کرتے ہیں تو ہم دو چیزیں دو چیزوں کی بات کرتے ہیں کرزہ کی بات اور سود کی بات ہو رہی یہ پہ یہ پہ دو چیزیں بڑے important ہیں ایک nature of the borrowing اور number two status of the borrower یعنی کرزہ کرزے لینے وانے کا status اس کا کیا ہے یہ چیز اور number two کس قسم کی وہ کرزہ لینا چاہتا ہے کس قسم کے پرپس کے لیے کرزہ کس مقصد کے لیے وہ دو بڑے important factor ہوتے ہیں جب آپ interest rate کو determine کر رہے ہوتے ہیں سود کا زیادہ یا کم ہونے کی بات ان دو factors کے ساتھ related ہے اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ nature of the borrowing یہ جو پہلا paragraph ہے یہ تک جو first paragraph ہے یہ nature کے بارے میں بتا رہے آپ nature of the borrowing اور یہ جو دوسرا paragraph ہے یہ آپ status of the borrower بتا رہا یہ کیا بتا رہے آپ status of the borrower یہ nature sorry تمہارے سے یہ والا nature of the borrowing کا paragraph ہے اس میں اس نے nature کے بارے میں بتا اور یہ والا جو paragraph ہے دوسرے والا یہ آپ کا کس کا ہے یہ status of the borrower کو بتا رہا اب ذرا سمجھئے اس میں یہ دو تین باتیں کرتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ borrowing کی nature کیا ہے یہ ایک شک کرز لینے کے لیے آیا تو کیوں لینے آیا وہ پیسہ جو لے کے وہ کیا کرے گا اس کا سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کا جب bank کرز دیتا ہے تو پوچھتا ہے what is the purpose of borrowing why you want to borrow آپ نے کرزہ کیا کرنا ہے تو وہ اگر اس کا borrowing proposal جو ہے وہ بڑی speculative قسم کا ہے کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے risk ہے اس کے اندر involve تو risk دیکھنا پڑے گا risky ہے اور اس کے اندر speculative قسم کی nature ہے speculative کہتے ہیں کہ اس میں سٹہ وازی قسم کی چیز ہے تو پھر bank اس کے اوپر interested زیادہ لینے کی کوشش کر دے گا کیونکہ bank کو پتا ہے کہ اگر یہ اڑ گیا تو مجھے come as come interested تو زیادہ مل رہا ہو تاکہ میں principal amount تو cover کرنے کی کوشش کروں تو اس لیے bank کوشش کرتا ہے کہ جو risky borrver ہوں ان سے سود زیادہ لیا جائے یعنی جن کی borrowing nature of the borrowing risky ہو یا speculative قسم کی ہو تو اس کے اوپر interest rate زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں پھر دوسری چیز یہ کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے recover کرنا ہے وہ کتنی دیر میں پیسہ واپس لینا بینک یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنا پیسہ کتنی دیر میں recover کر لے گا اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ term period کے بعد جا کے پیسہ ملے گا تو تب بھی زیادہ چارج کرتے ہیں سمجھ گئے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنا پیسہ بڑی دیر بعد جا کے ملے گا تو تب بھی زیادہ longer time period ہوتا ہے تو اتنا risk کو recover کرنے کے لیے ان سے interest rate زیادہ چارج کرتے ہیں یہ بات سمجھ آگی کم time period کے لیے کرزہ ہو تو interest rate کم پہ بھی دیا جا سکتا ہے لیکن آپ کو پتہ دس سال کے interest بھی لیں اور expected inflation rate بھی consider کر کے پھر ہم interest rate جو لیتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے جس میں ان کو کم سے کم رسک کا سامنا کرنا پڑتا دوسری جو چیز ہے یہ جو پہلی چیز تھی یہ nature of the borrowing تھی یعنی کس قسم کی borrowing جو میں نے بھی آپ کو سمجھ کہ وہ risky ہو سکتی ہے speculative ہو سکتی ہے تین بات رس کی speculative اور lengthy تو اگر تین اس طرح کی ہیں تو اس میں انہوں نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر interest rate جو ہے زیادہ charge کرنا پھر دوسرا status of the borrower status of the borrower میں بھی ہم نے یہ دیکھ ہے کہ جس کو ہم کرزہ دے رہے ہیں یا بینک جس کو کرزہ دے رہا ہے اس کی credit rating کیسی ہے یعنی وہ کرزہ لے کے واپس کر دیتا ہے اور اگر اس کی credit rating اچھی ہے وہ واپس کرتا ہے کرزہ اور اس کی financial gearing بھی بہت اچھی ہے تو چارج کیا جاتا ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے جو borrower ہے وہ آپ جب بینک سے کرزہ لینے کے لئے جائے گا تو اس کے لئے زیاری سے بہت زمانت دے گا اور جو چیز وہ زمانت میں دے گا اسے کلیٹرل کہتے ہیں کلیٹرل کسے کہتے ہیں جیسے مکان کے کاغذات رکھوا دے گا دکان کے کاغذات رکھوا دے گا گولڈ رکھوا دے گا بینک کے پاس ایسے کلیٹرل کلیٹرل مین زمانت کے طور پر تو پھر اس کے بدلے میں کرزہ ملے گا پتہ چلے کہ جو کلیٹرل رکھوا ہے وہ پانچ لاکھ کا ہے اور کرزہ لے گیا وہ دس لاکھ کھا مارکیٹ میں ورث اتنی نہیں ہے تو پھر بینک انٹرسٹیڈ زیادہ چارج کرے گا کیونکہ وہ کہہ جو آپ دے رہے ہیں اس کی مارکیٹ میں ورث ہی نہیں ہے اور اگر نہ دے سکے تو ہمارے پرنسپل موڈ کور ہوگی اس لئے سود زیادہ دینا پڑے گا اس لئے کولیٹرل جتنا اچھا ہوگا اتنی سود کم دینا پڑے گا پھر مزید دیکھئے بات سمجھئے کہ دونوں کے پوائنٹ آف ویو سے پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ لون لے کے کس قسم کا ایسٹ پرچیز کرتا ہے یعنی وہ ایسٹ مارکیٹ ہے یا نہیں ہے یا نون مارکیٹ ہے وہ بات ہے سیکیورٹی کی وہ سیکیورٹی جو آپ نے رکھوائی یعنی جو کولیٹر رکھوائی ہے وہ بعد میں مارکیٹ میں بیچیں تو اس کا پیسہ مل جائے گا اور وہ مارکیٹ ہے ریڈیمی بل کا ملو ہے ادائیگی کرنا اس کی ادائیگی بعد میں ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی اس کو دوبارہ سے بیچ کے بینک اپنے پیسے ریکور کر سکتا ہے اور اگر وہ جو سیکیورٹی ہے وہ مارکیٹ ہے تو پھر بینک کم سود لے لے گا اور اگر وہ سیکیورٹی نہیں ہے مارکیٹ نہیں ہے تو پھر بینک کہے جی آپ مجھے دے تو رہے ہیں سیکیورٹی کے طور پر جو چیز لیکن اس کی مارکیٹ میں ورث نہیں ہے اس لیے سود آپ سے زیادہ لینا پڑے گا اور پھر اگلی چیز یہ دیکھتا ہے کہ کتنی اماؤنٹ کا کرزہ لینا ہے لارجر جو اماؤنٹ کے لیے کرزہ لیتے ہے اس کے اوپر سود کم دیا جاتا ہے کم لیتا ہے کیونکہ زاری سی بات ہے کہ لارجر اماؤنٹ دی اس کو جاتی ہے جس کی فینینشل پوزیشن بہتر ہوتی ہے تو ان کو انٹرسٹ کم پر آفر کیا جاتا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ کوئی بھی لینڈر ہو اس میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا کہ بورور اس پیسے کو یوز کیسے کرے گا میرے کو اور اس کو واپس کتنی دیر میں کر دے گا اور اگر یہ لینڈر اس چیز کو نہیں سمجھ تھا تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے جو لینڈر ہے جو بینک ہے اس کی مارکیٹ میں پوزیشن خراب ہو سکتی ہے کیونکہ جو بھی وہ پیسہ اگر وہ واپس نہیں ملتا تو اس بینک کی یا اس فنانشل انسٹیٹوشن کی جو ریپوٹیشن ہے وہ دینجر میں چلی جائے جو پیرڈائز کا مطلب ہے دینجر میں چلی جائے گی یہ بینک غلط لینڈنگ کرتا ہے اور اس کا نقصان اس بینک کوئی رہا ہے اور پھر جو بورور جس نے کرزہ لیا وہ فنڈ کو یوز کیسے کرے گا اس کی کتنی کمپیٹنسی ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں چیک کر کے پھر وہ ساری چیزیں اس کو دیکھے چلتا ہے وہاں پہ یہاں تک میرے خیال ہے بات سمجھ میں آ جاتی ہے آپ کو تو اس سے آگے ہم چلتے ہیں نیکس ٹاپک ہے ییلڈ آن شورٹ ٹم منی مارکیٹ انسٹرومنٹس ییلڈ میں نے ابھی آپ کو سمجھ یعنی اس کا ریٹرن لے لیں اور ریٹرن کو پرائس سے کیا کر دیں ڈیوائیٹ کر دیں اب یہاں پر ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ییلڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آن منی مارکیٹ انسٹرومنٹ اور آپ پتہ ہے کہ منی مارکیٹ ہوتی شورٹ ٹرم ہے اور شورٹ ٹرم کتنا ہوتا ہے لیس دن لیس دن ون یہ کس میں فینینس کی دنیا میں یہ ایک نام اس چیپٹر نہیں ہے یہ فینینس کا چیپٹر جو آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جو کلنڈر پیریڈ ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ پہلی چیز کے اندر یہ ہے کہ yield on the commercial paper commercial paper پہلے سمجھنا پڑے گا دیکھیں جس طرح سے bond company issue کرتی ہے یہ میں نے بھی bond سمجھایا تھا آپ کو تین چیزیں ہوتی پیس value interest rate اور maturity maturity means کتنی دیر کا کرزہ لیں گیا اسی طریقے سے یہ financial instrument ہے bond کیا ہے financial instrument ہے اسی طریقے سے commercial paper بھی کیا ہے وہ financial instrument ہے یہ commercial paper اور جب کسی company کو short term میں کرزہ لینا ہوتا ہے تو وہ commercial paper issue کرتی ہے یاد رکھئے issue وہی کرتا ہے جس نے کرزہ لینا ہوتا یعنی issuer of the financial instrument is always issue کروں سکتا ہے یعنی discount بھی کر سکتی ہے اور اس کو interest رکھے discount کا مطلب میں نے پہلے بھی سمجھ ہے تھا آپ کو فرض کریں کہ 100 روپیہ کا commercial paper ہے اس کی face value کتنی 100 روپیہ لیکن اس کی آپ bidding کریں گے اس کی auction ہوتی ہے نلامی ہوتی ہے اور آپ پرائیس جو ہوتی ہے اس کی face value سے کم ہوتی ہے مطلب 100 روپیہ اس کی face value ہے commercial paper کی 100 روپیہ 100 dollar for example تو اس کی price for example discount کرنے کے بعد 900 کی آپ خرید لیتے ہیں تو آپ خریدتے پتہ چل جاتا ہے اپنا 100 روپیہ کا کیا ہو گیا benefit یعنی 1000 روپیہ ہے تو آپ نے 900 روپیہ کا خرید لیا تو آپ 100 روپیہ کا اس میں کیا ہو گیا benefit ہو گیا سمجھ گئے ہیں یا پھر آپ company کہتی ہم آپ proper interest rate offer کرتے ہیں جس bond پر offer ہوتا ہے یہ جیسے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا bond کے اوپر interest rate آپ کو properly offer کر دی یہ discount پہ نہیں ہے یہ proper interest rate ملے گا لیکن ایسا اگر نہ کرنا ہو تو discount pay show ہوتا ہے اور خریدتے آپ چلتا ہے کہ کتنے benefit ہوگی ہزار پے کا ہے لیکن آپ نے خریدا 900 کا تو discounted price کیا ہوگی 900 اور آپ 100 روپیہ کا benefit ہوگی اب یہ 100 روپیہ کو 100 روپیہ سود کہہ لی جی یا benefit کہہ لی جی profit کہہ لی جی آپ کی مرضی لیکن یہاں پہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ commercial paper کے اوپر yield کیسے calculate کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ بتایا کہ commercial paper دو طرح سے issue ہوتے ہیں ایک discount پیش ہوتے ہیں ایک face value پیش ہو یعنی discounted from face value یعنی پہلا طریقہ یہ اور دوسرا کیا ہے یہ ہے کہ interest بھی ملتا ہے اس کے دونوں میں سے لیکن interesting بات یہ کہ کوئی مرضی method adopt کر لیا جائے اس کے اوپر جو return ملتا ہے نا وہ same ملتا چاہے آپ discount from the face value کر لیں یعنی interest bearing form میں لے لیں ان کے بیرنگ بیسز کے اوپر آپ کیسے اس کو کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو یلڈ کیسے calculate کرتے تو اس کا فارمولہ یہ ہے یعنی discount basis کے اوپر یہ یہ اتنی بات ہے یعنی commercial yield on commercial paper ہم پڑھ رہے ہیں یہ اتنی بات ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ پہ دیکھیں کہ اس کا فارمولہ یہ ہے discounted amount divided by maturing face value یہ ہے اس کا فارمولہ یعنی yield find کرنے کا فارمولہ yield on commercial paper اس کو میں کئی اور لکھ کے سمجھ ہوں yield on commercial paper sorry yield on commercial paper یہ کس طرح سمجھانا ہے یہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے discount basis پہ discount basis پہ discount basis یہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں yield on commercial paper اور یہ کس طرح سے کر رہے ہیں آپ discount basis پہ ٹھیک ہے نا جی یہ میں نے بھی آپ کو discount basis پہ سمجھ رہا تو اس یہ ہے discounted amount فارمولا کیا ہوگا discounted amount divided by discounted amount divided by maturing face value into 100 یہ آپ کے پاس یہ فارمولا آجے گا اور اگر آپ نے یہ ہی لکھا ہو ہے یہ face face value کو divide کر na کس سے discounted amount سے as a percentage اور اگر آپ نے discount base میں نے بھی سمجھا کہ investor pay کرتا less than the face value or 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 principal amount of the commercial paper یعنی یہ P جو ہے that is always less than face value یہ والی بات کر رہا discounted or کوئی اس میں فرق نہیں ہے یہ discount جو interest rate basis کے اوپر تو یہ دونوں clear اس کے بعد آج جی yield on treasury bills تو yield on treasury bills جو ہے وہ سمجھتے ہیں treasury bill میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھا ہے کہ treasury bill government کی ہوتی ہے اور government ہمیشہ اس کو discount پہ issue کرتی ہے یعنی اس جس طرح سے یہ میں نے discount پہ سمجھا تک آپ کو commercial paper جیسے یہاں پہ دیکھیں تو formula لکھا ہوا ہے ہمارے سامنے f minus p over f into 360 over m یہ yield تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک government کا جو treasury bill ہے وہ فرض کر لیں اس کی face value 10,000 $ $ تو آپ جب discount پہ ایشو ہوگا تو discount پہ auction ہوگی اور فرض کریں آپ یہ auction جیت جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ p جو ہے یہ face value سے کیا ہے یہ کم ہے آپ کے سامنے تو آپ سے yield calculate کرنی کتنی ہوگی اس کا formula یہ f کا مطلب یہ ہے face value f کا کیا مطلب ہے یہ face value یہ f آپ کے سامنے f کی جگہ پہ f آگیا p آگیا یہ p اور نیچے 10,000 وہی f آگیا into 360 آپ نے لکھنا یہاں پہ اور پھر ادھر اس نے بتایا تھا 182 days کی یہ ہے ٹریری bill تو 182 days لکھ دیا اور اس کو solve کیا آپ نے تو یہ آگیا 5.55 percent یہ discount yield کہلاتی discount yield سمجھ آگیا آپ discount yield میں آپ کو f means face value minus p p means purchase price divided by f means face value اور یہ m maturity of the bill کچھ بھی دے دے گا آپ کو یعنی 3 month کی دے دے گا جس 91 use کر یں گے اگر 6 month دے گا تو آپ 182 یہاں پہ use کر نا ہے اور جیسے بھی وہ بتا دے گا کتنی دیر کے لیے تو آپ کو یہ یاد رکھ رکھ گا کہ 13 weeks کے لیے 91 use کر یں 26 weeks کے لیے 6 month کے لیے 182 یہاں پہ use کر یں کس کے اوپر M کے لیے آپ کو clear ہو گیا ہو گا کہ actually آپ government نے آپ کو 10,000 ڈالر کرزہ لینا ہے آپ کو 10,000 ہی دے گی government یعنی آج آپ نے 9719 ڈالر کی خریدی ہے تو لیکن جب آپ واپس کریں گے تو آپ کو 10,000 ہی ملے گا سمجھ گئے اور آپ کو کتنا percent benefit ہوا yield کتنا ملا وہ آپ کو ملا ہے five point وہ آپ کو ملا ہے five point five percent یہ discount yield کے مقابلے میں ایک اور yield بھی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں investment yield یہ investment yield کا فارمول ہے لیکن اس میں دو فرق ہیں ایک تو یہ f minus p over p ہے یہ پر p ہے اور یہاں پر دیکھ یہ f ہے ایک یہ فرق ہے دوسرا یہاں 360 ہے اور وہاں پہ 365 ہے یہ دو فرق ہے میری بات سمجھ آگی اس کا مطلب یہ کہ یہ investment yield ہے اور یہ کون سی yield تھی یہ discount yield ہے یہ کس کا فرمولہ ہے یہ discount yield کا فرمولہ ہے تو discount yield جو ہے وہ اس کا جواب ہمیشہ کم آئے گا دیکھیں ادھر آپ نے وہی data use کیا اور اس سے جب آپ نے نکالا ہے تو investment yield کا جواب آیا 5.79% اور discount yield سے جواب آیا تھا 5.5% اس کا مطلب discount yield کا جواب ہمیشہ کم آئے گا کیوں یہ لکھا ہوا یہاں پہ یہ understate کرے گا understate means کم بیان کرے گا yield کو کس کے نتیجے میں investment yield investment yield کا یہ formula formula same ہے لیکن f minus p over p ہے اور f minus p over f ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب p جو ہوتا ہے p جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے کس سے f سے اسی لیے جب آپ یہاں پر f سے divide کرتے ہیں تو f کی value زیادہ ہوتی جب value زیادہ آئے گی تو اس کا answer کم آئے گا اور ادھر جب آپ p سے divide کرتے ہیں تو p چھوٹا ہوتا ہے پس یہ main چیز ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ 365 سے multiply زیادہ آجاتا ہے تو یہ clear کہ p اور f کی 365 دو aspect کی وجہ سے ان کی value زیادہ آتی ہے investment yield کے لیے دوسرے جو other نام use ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو آنے چاہیئے جیسے investment yield کو bond equivalent yield بھی کہتے ہیں ایک equivalent rate بھی کہتے ہیں effective yield بھی کہتے interest yield بھی کہتے ہیں اور investment yield بھی کہتے ہیں یہ سارے نام اس کے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہمیں اب سمجھ آ گیا کہ جو discount yield ہے وہ discount یہ f minus p کیا ہے f minus p actually یہ والی چیز ہے یہ discounted amount ہی تو ہے اور discounted amount face value پر ہے کس پہ ہے face value پہ اور ادھر جو ہے نا یہ دیکھیں f minus p یہ discounted amount on purchase price ہے investment yield جو ہے discounted amount on purchase price بتاتی ہے جبکہ discounted yield جو ہے discounted amount on face value بتاتی f کے طور پر یہ فرق سمجھ آ گیا اوکی یہ example بھی میں سمجھ دی اس سے اگلی yield on bonds جو ہیں جناب وہ تین طرح کی ہیں جو ہم نے سمجھ نہیں ہے ایک کو ہم کہتے ہیں یہ nominal اور flat yield اور دوسری کو ہم کہتے ہیں current اور running yield اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں redemption yield یا اس کو کہتے ہیں yield to maturity yield to maturity یہ تو یہ تین ہیں آج یہاں تک پڑھ لیتے ہیں پھر اگلا topic کل پڑھیں گے تو یہ yield on bonds پہلے آپ کو پڑھا دوں تو yield on bonds کیا ہے اچھا جی میں نے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ nominal value کہہ لی جی face value کہہ لی جی پار value کہہ لی جی پی اے آر یہ ایک ہی چیز وہ return کو شو کرتی ہے گلٹ اور bond as a percentage of its nominal value یا current price یہ دیکھیں یہ پر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جو nominal yield ہے یہ copen payment divided by f یعنی یہ face value پہ آرہی ہے لیکن یہ والی جو آرہی ہے جو current yield ہے c over p دونوں میں فرق سمجھ آرہی نا nominal flat yield یہ بتا رہی ہے c کا مطلب ہے copen payment اور copen payment کا مطلب ہے interest payment تو divided by face value اور اس کو multiply بھی کرنا ہے اس نے نہیں کیا آپ نے کرنا تو یہ face value یہ interest amount divided by face value یہ نہیں یہ میں نے اور simple کر کے بتا دیا 100 سے ضرب دینا ہے یہ clear ہوگی ساری باتیں تو nominal yield کیا بتاتی ہے c کا مطلب ہے copen payment اور divided by face value copen payment کا مطلب ہے interest payment interest payment کو face value سے divide کر 100 سے کیا کر دینا multiply کر دینا یہ formula nominal yield کا یا flat yield کا بتائیے سمجھ آگی بات اس کا مطلب nominal yield جو ہے وہ interest amount بتاتی on face value یہ آپ کے سامنے اس کی example بھی دی ہوئی ہے اس نے nominal value of the bond بتائی ہے nominal value of the bond 100 اور اس کے اوپر 4% interest what is the nominal yield on bond 4 100 into 100 100 کریں گے 4% nominal yield آجائے جو current yield یا running yield ہے یہ پہ بتا رہی ہے یہ یہ بتا رہی ہے یہ بتا رہی ہے اس کے اندر ایک چیز یہ کرنا ہے 200 کرنا ہے پھر یہ c کا مطلب ہے open payment open payment divided by price of the bond ہے نا یہ price سے آرہا face value سے نہیں آرہ into 100 یہ open payment کا مطلب ہے interest payment interest payment divided by price of the bond ہے نا into 100 یہ فارمولہ بنتا ہے جی تو اس کا مطلب جو rent اور running yield ہوتی ہے وہ open payment کو price کے ساتھ compare کر کے آتی ہے جب کہ جو flat yield ہے یا جس کو nominal yield کہتے ہیں وہ open payment کو face value کے ساتھ compare کرنے سے آتی ہے یہ فرق clear ہونا چاہیے آپ کو اور آخری چیز اس کے اندر یہ ہے جناب کہ redemption yield کو yield to maturity بھی کہتے ہیں یا اس کو ytm کہتے ytm yield to maturity یعنی maturity تک جو آپ کو yield ملتا ہے تو اس کا جو فرمولہ ہے یہ تو بڑی complex چیز yield to maturity اور اس کے اندر actually یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا rate of interest ہوتا ہے yield to maturity کیا ہوتا ہے جو کہ present value کو value of present value of the asset کو value today کے equal کر دیتا ہے present value کو present value کو present value کو value today کے equal کر دے وہ interest rate یعنی وہ interest rate یعنی yield to maturity یعنی redemption yield وہ interest rate ہے جو کہ present value کو value today کے equal کر دیتا ہے یہ بات آپ نے سمجھ نہیں یہ ہی لکھا ہے present value of the open payment کو purchase price کے equal کر دیتا purchase price means value today تو یہ ہے redemption yield اس کو میں دوبارہ سے بتا دوں redemption yield کو redemption yield کیا ہے جو present value کو price purchase price of the asset کے purchase price کے equal کر دے یا value today کے equal کر دے کیا کون equal کر دے interest rate و interest rate یعنی ytm و interest rate ہے جو کہ equal کر دیتا ہے present value کو purchase price کے value today equal کر دیتا یہی میں نے